نمسکار دوستو ڈیئر کسان یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک بار فرص سواگت ہے کسان بھائیو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کل اور پرسوں کے موسم کے بارے میں کیونکہ اگلے دو دنوں تک موسم خراب رہنے کی پوری پوری امید ہے اور آج شام تک موسم پوری طرح سے چینج ہو جائے گا کافی جگہ پر کچھ کسان بھائی رہتے ہیں جو کہ اپنی سرسوں نکالنے میں ویست ہیں لیکن کافی جگہ پر گہوں کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور بہت سی جگہ پر جہاں پر اگیتی گہوں کی بزائی ہوتی ہے تو وہاں پر کمائن سے گہوں نکالنے کا کام بھی چل رہا ہے آنے والے کل اور پرسوں دو دن موسم خراب رہے گا جس سے گہوں کی کٹائی پر بھاویت ہوگی اور یدی موسم زیادہ خراب ہوا یعنی تیز ہماؤں کے ساتھ میں بارش زیادہ ہوئی تو گہوں کی فصل میں نقصان ہونے کی بھی سمباب نہ ہے کیونکہ گہوں پک کر پوری طرح سے کٹائی کے لیے تیار ہے اور کٹائی بھی شروع ہو چکی ہے تو ایسی کنڈیشن میں یدی جیادہ موسم خراب ہوتا ہے جیادہ ہواوں کے ساتھ میں بارش ہوتی ہے تو گہوں کی فصل کو نقصان ہوگا دوستو اس پرکار سے اچھے اور سات اپریل کو جیادہ تر ہریانہ پنزاب راجستان اور یوپی کا کچھ علاقہ جبکہ دلی اور چندگڑ کے آس پاس کے علاقوں میں تیز ہوایں چل سکتی ہیں آن دی آنے کی جیادہ سمباؤنا ہے اور اس کے ساتھ ہی چھٹ پوٹ بارش کہیں کہیں پر ہو سکتی ہے کہیں پر مدیم بارش ہو سکتی ہے تو گہوں کی کٹائی کے لیے بریے سنکیت ہیں جبکہ دو دنوں تک تو موسم خراب رہے گا تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو اس مسیائے دیکھنے کو مل سکتی ہے چلی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ سبھی شانوں تکیہ جانکاری پہنس کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی اور جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند